موسیقی اسلام علیکم اور بارنگ ایوریون آج میں آپ کے ساتھ چیئر کروں گی بہت ہی مزیدار ریسپی تو اس کے لئے میں نے پیاز کاٹ کے ڈالیا ہے اس میں میں نے ڈالا ہے بھی زیرہ اور سوکا ہوا درنیاں تھوڑا سا پیاز کے ساتھ کیونکہ یہ جب پیاز میں تھوڑا سا یہ ڈالے تو اس کے سمیل کافی اچھی ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی کافی اچھا ہو جاتا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں چکن کھلاو کی ریسپی تو آپ بھی ایسے میری ریسپی کو فالو کیجئے گا تو انشاءاللہ بہت ہی اچھے بنے گی ویسے نا چاول بنا کے بندہ رکھ دے تو سانی ہو جاتی ہے میں توارٹا اگون دو روٹیاں پکاؤ گرمی میں تو گرمیوں میں ذرا چاول بڑے آسانی ہو جاتی ہے بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں بڑے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں تو یہ ہے جنجر اور گارلک اس کو میں چاپ کر لوں گی ان کو پھر کٹ کے تو یہ بھی ایڈ کر لوں گی گارلک جو ہے وہ صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے جنجر بھی اچھی ہوتی ہے لیکن ان کو کم استعمال کرنا چاہیے جیسے جنجر کو خاص کر کے کیونکہ یہ پھر اس سے میدے میں تضابیت ہو جاتی ہے تو ہم کوئی بھی چیز جب استعمال کرتے ہیں تو اس کو اگر ہم اچھی مقدار میں صحیح مقدار میں استعمال کریں تو ہی وہ فائدہ دیتی ہے ورنہ اس کو زیادہ استعمال کرنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے تو فریش کارلک اور جنجر اس کے بہت زیادہ فائد ہیں آپ اس کو سالن میں چاولوں میں یا اپنی ریسپیز میں یوز کیا کریں لیکن حساب سے کیونکہ سالن میں اس کی کانٹیٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے چاولوں میں ڈالے تو ان کی ڈیفرنٹ آپ ڈال سکتے ہیں اور سبزی ڈال رہا تو ان میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے سم ٹائم کوئی چیز ڈال نہیں ہوتی ہے کوئی نہیں ڈال نہیں ہوتی تو یہ ہے جی چکن میں نے واش کر کے رکھ لیا تھا ابھی میں چکن کو ڈال رہی ہوں جی خیاز اور جنجر گارلک جو سے فرائی ہو چکا ہے اس میں اچھی طرح سے چکن کو فرائی کروں گی کیونکہ اس سے جو ہے وہ چکن کا ٹیسٹ ہوتی اچھا ہو جائے گا اس کا کلگ بھی اچھا ہو جائے گا تو اچھی طرح سے اس کو فرائی کر لیتے ہیں اس میں یہ جی گرین چلی اور ایک ٹماتر صرف میں نے کٹ کے رکھا ہے لمبہ لمبہ تو اس میں یہ اٹھ کر لیا نمک اور ساتھ میں چمچ ہلاتے رہیں تاکہ نیچے نہ لگ جائے مسالہ تو جتنا بھی آپ کو چاولوں میں کلر چاہیے اس ساتھ آپ مسالے کو بھون سکتے ہیں پیاس کو اور جنجر گارلک کو کلر دے سکتے ہیں ابھی میں اس میں پہلے پانی نہیں چاول ایڈ کر رہی ہوں تو اچھی طرح سے ان کو بھی بھون لوں گے اس سے کیا ہوتا ہے جو اس کے اندر سٹارچی سا جو ہوتا ہے چاولوں میں جو سٹارچ ہوتا ہے وہ ہتم ہو جاتا ہے اور چاول اچھی طرح سے پکتے ہیں تو میں نے ایک پین استعمال کیا تھا چاولوں کا تو اس میں دو پین میں پانی ڈالوں گی کیونکہ پانی پلاو میں پانی ڈبل جاتا ہے تو اس کو جب تھوڑا سا پانی ڈے جائے گا تو پھر میں اس کو اون میں رکھوں گی دم کے لئے کیونکہ اون میں دم جو ہے بہت اچھا لگتا ہے ساتھ میں میں ریڈ کر رہی ہوں جی گوشت تو اس کے لئے میں نے پیاس کو گول گول کار لیا ہے اس سے یہ ہے کہ پیاس اچھی طرح سے گل کے تو ٹوٹ جاتا ہے یہ جی اوائل ایڈ کر لیا ہے ساتھ میں چاول بھی ہمارے ہو رہے ہیں ویڈی تقریباً ویڈی ہیں دم کے لئے ابھی یہ فریش جنجر اور گارلک کو ہم پیس لیں گے چھوٹا چھوٹا اور اس کو ایڈ کریں گے جو ہم نے گوشت کے لئے پیاس فرائی ہونے کے لئے رکھا تھا اور اس کو بھی بھون لیں گے اچھی طرح ابھی اس میں میں ایڈ کروں گی چوپس جو میں نے رکھی تھی واش کر کے اور ان کو بھی اچھی طرح سے جنجر گارلک اور پیاس میں اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی اس طرح فرائی کرنے سے اچھا پکتا ہے گوشت بھی ٹوٹتا نہیں ہے اس کی بوٹیاں ٹوٹتے نہیں ساتھ میں ہم ایڈ کریں گے ٹوٹتا تاکہ جب تک گوشت گلتا ہے تب تک ساتھ میں ٹوٹتا بھی سوفٹ ہو جائیں اور یہ ہو چکا ہے کافی فرائی تو اب اس میں ایڈ کریں گے مسالے نمک مرچ خلدی تو ان کو ڈال کے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ٹوٹتا بھی گل چکے ہیں تقریبا اور اس کے بعد پھر ہم ایڈ کریں گے جب اچھی طرح سے بھون جائیں گے بوٹیاں تو اس میں ایڈ کریں گے پانی تو یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اس میں پانی تاکہ یہ گوشت اچھی طرح اس میں گل جائے تو زیادہ سارا پانی ڈال کے رکھ لیتے ہیں اور پھر ایڈ پہ جرورت کے مطابق ہم گریوی اس میں چھوڑ دیں گے ساتھ میں ہمارے چاول بھی جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں ان کا دم جو ہے وہ ہو گیا ہے تو یہ کتنے ہی اچھے ان کی تیعہ لگی ہوئی ہے اور گرم گرم اوپر سے دھواں اٹھ رہا ہے تو انجوائ کریں آپ بھی بہت ہی مزے کے بنے تھے اور ساتھ میں ہمارا جو گوشت ہے وہ ساتھ میں پک رہا ہے ابھی تو اس کو اچھی طرح سے ہلکی آنچ پر پہلے اس کو تیز آنچ پر پھر ہلکیاں اچھ پاروت کو پکائیں گے تاکہ بوٹیاں جو ہے اچھی طرح سے گل جائیں اور مسالہ بھی گریوی بھی اچھی طرح سے پک جائے تو آپ کو میری یہ والی ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں اور اس کے ساتھ میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں بائی